بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انسار الاسلام کے جتھے آج سرینہ گیٹ کو توڑ کر ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ریڈ زون میں دفعہ 144 اور آرٹیکل 245 نافذ ہے لیکن اس کے باوجود بھی انسار الاسلام کے جتھوں کو کسی نے رکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کو سہولیات فراہم کی جاتی رہی اور سیکیورٹی فراہم کی جاتی رہی یہ فوٹیج جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے انیس سیکنڈ کی اس ویڈیو سے صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت تمام تار وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی مولانا فضل الرحمن کی سربراہی میں سپرین کورڈ کے سامنے پاور شو کرنے میں ناکام رہی ہے تیرہ جماعتوں کا اتحاد اور کارکنوں کی تداد صرف چند سو کے برابر ہے اس پاور شو کا مقصد یہ تھا کہ سپرین کورڈ میں زیر سماد کیس جو کہ الیکشن کمیشن نے چودہ مئی نظر سانی کیس دائر کا رکھا ہے اس کے لیے سپرین کورڈ پر پریشر ڈالا جائے لیکن آج چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے کمال مہارت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے سماد تیس مئی تک ملتوی کر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کیا کریں گے کیا وہ سات دن تک سپرین کورڈ کے سامنے بیٹھے دھرنا دے کر بیٹھے رہیں گے یا تیس مئی کو دوبارہ یہ جتھا لے کر ریڈ زون میں داخل ہوں گی مولانا فضل الرحمن کا سپرین کورڈ کے سامنے سات دن تک بیٹھے رہنا ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ اتنی سخت گرمی میں اتنے لوگوں کے لیے کھانا پینا رہائش اور واشونز وغیرہ کا بندوبست کرنا آسان کام نہیں ہے سپرین کورڈ نے حکومت کو ایک اور موقع فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے فواد چہدری اور اسد عمر کو جیل سے نکالیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں کیونکہ حالات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ تمام فریقین مذاکرات کے ذریعے کوئی حال نکالیں ورنہ پاکستان کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچ سکتا ہے